یہاں تو فری فوکٹ میں آپ دیکھو نا جہاں رامدے باب آگئے نوین یہ یوگا میں سب کو ہنس آئیں گے کرائیں گے تو وہ تکہ کرو تمہیں تکہ بیٹھو نا کلاس میں ایک بار بیٹھ گے تو گیان کا گیان سوادھے کا سوادھے آنند کا آنند سب چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ابھی شیخ میں آ جائے کوئی پوجہ میں آ جائے کوئی سوادھے میں بڑھ جائے تو دن بھر میں جتنا آنند اس کو نہیں آئے ایک گھنٹے ملو کتہ چاہیے آپ کو بینا فیس کے کوئی فیس توڑی لے رہے آپ سے لافنگ سینٹر لافنگ سینٹر چل رہے فال تو دھندے بنا کر کے رکے ان لوگوں نے اور جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں بھئی ہم سے پیسہ لے لو ہم کو تو ہساؤ کہا ہے کوئی پیسہ دے کے ہسنا پڑتا کیا پیسہ دے کے کیا ہسنا ہے پیسہ والوں کو دیکھ کے ہسو تم کہ دیکھو جی کیسے بددو بنے گھوم رہے ہیں اپنے پھر ہی میں پرسند ہیں ایسا ہے تو سمجھت گھاتیہ کرموں کا ناس کرنے والے کیولی بھگوان اسنا تک کہلاتے ہیں اب اگلا انتم سوتر نومی ادیائی کا پلاک آدھی منیوں میں بسیستہ اور یہ جو بتائے نا پلاک بکوس کسیل نرگرند اسنا تک یہ سبھی پرکار کے منی سروار سدھی میں لکھا ہے ایتیسو سربیشو تیرتیشو برتنتے یہ پلاک آدھی سبھی پرکار کے منی سبھی تیتھنکروں کے کال میں پائے جاتے ہیں ہاں سبھی تیتھنکروں کے کال میں پائے جائیں آدھینات بکوان کے سمجھ بھی پائے جائیں گے کہ جو مول گنے ہی پالتے ہیں اتر گنوں کے لئے نہیں نہیں ہمارے اتنے ہی اتنے ہی میں سنتوشت ہیں نا ہم اتنے ہی میں سنتوشت ہیں آہ تو آدھینات کے سمجھ بھی مہابیر کے سمجھ بھی سبھی تیتھنکروں کے کال ساسن کال میں پائے جاتے ہیں اور مول گنوں اتر گنوں کا تو پالن کرتے ہی نہیں ہیں لیکن مول گنوں میں بھی کوچت قداشت کوئی دوست لگتے ہیں تو یہ بھی سبھی تیتھنکروں کے کال میں پائے جاتے ہیں ہاں مطلب جو اپن مونی کے سوروک کی چرچہ کرتے ہیں یا پڑتے ہیں کہ کرتے سب تب تسل ندی تر 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 ورسہ کی جھڑیوں میں یہ یہ سبھی مونیوں کے لئے نہیں ہے ہاں کہ سبھی مونی ایسے ہی ہوں ہاں کائے کو بنوائیں پھر اور یہ تب پہلے ہی سے بنتی آئی ہے آدینات کے سمیے میں بھی گفاؤں میں رہنے والے مونی تھے ہاں سبھی تیتھنکروں کے سمیے میں بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اُدھ کرشتتہ میں کرنے کا یہ بھی راستہ ہے یہ کرنا بھی چاہیے کرنے والے کرتے بھی ہیں لیکن جو مونی بنا وہ سبھی کریں انہی باری تہہ کریں کریں نہیں تو یہ مول گن نہیں ہے یہ سارے تب اتر گن میں آتے ہیں اتر گن وہ اپنی چھمتا اپنی بھاؤنا اپنے لکش ادیششے کرے گا یعنی نہیں بھی کر پاتا ہے تو بھی اس کی مول مونی کی چریہ میں کوئی کمی نہیں ہے یہ بات سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ ہاں انہوں نے تو کہا وہ تو مونی مہاراج پہاڑ پر مونی مہاراج نہ دیا کے کنارے مونی مہاراج ارے بھئیہ جو جس سمیں اتر کرشت سنگنن کے ساتھ ابھی پنچم کال میں تو نشید ہی ہے کیونکہ یہ سنگنن نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے بہت سارے لیکن جتنا بنے اپنی چھمتا کے انہوں ساتھ جادہ سے جادہ کرتے یہ بات تو لگے چتر تکال میں اتر کرشت سنگنن ہے تو سب ہی کریں گے نہیں اتر تم سنگنن والے بھی نہیں کر پاتے ہاں سنگنن تھا سکمال سوامی کو سرسوں کے دانے چپتے رہے ہڈی تو وہی تھی کوئی سنگنن تھوڑی بدل گیا تھا لیکن جن کو سرسوں کے دانے چپ رہے تھے وہی شیالنی کا افسر کے سین کر رہے اب کہاں سے کوئی ہڈی بدل گئی کا ہڈی نہیں بدلی من بدل گیا من اپن اپنا کمجور کر کے رکھیں تو رات کا بھوجن بھی نہیں چھوڑ پائیں دن میں بیس بار کھائیں اور من مجبوط کر لیں تو راتری تو راتری دن میں بھی چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں ہمارا نہیں جمع گا کیسے نہیں جمع گا سب جمتا ہے ایک جن کہنے لگے ہم سے عباس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کرو پھر آگئے ایک دن آج تو ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں کچھ کھایا نہیں تو عباس کیا کیا نہیں عباس نہیں کیا لیکن کچھ کھایا ہی نہیں دن بھر نکل گیا کیا ہو گیا ہمارے من کا نہیں ہوا تو گصہ میں کھایا ہی نہیں اب گصہ میں کھایا نہیں دن بھر نکل گیا ملک تھان لے گصہ کر لے تو بینہ کھائی بھی نکل جائے گا لیکن دھرم کے نام پر نہیں کرے گا گصہ میں تو عباس کر لے گا تو کرنے کی چھمتا تو ہے تب تو کیا بھلے گصہ میں کیا گصہ میں طاقت آگئی اب جو گصہ میں طاقت آئی بھوئی دھرم مان کے طاقت لیا ہو سنیم ایک سرط دو پرتی شیبنا تین تیرت چار لنگ پانچ لیسیا چھے او پانچ ساتھ اور اس تھان ان آٹھ انیوگوں کے دوارہ ان آٹھ انیوگ انیوگ یعنی کہنے کا کرم کہنے کا دھنگ کہنے کی پدھتی کو انیوگ کہتے ہیں تو ان آٹھ انیوگوں کے دوارہ یعنی کہنے کی عوستہوں کو لے کر پھلاک آدھی منیوں میں بھید ہوتے ہیں جو پہلے اپنے پڑے پلاک بکوس کسیل نرگرنت سنات کہا نرگرنت آہا ان پانچ پرکار کے منیوں میں ان کتھنوں سے بسیستائیں بتلائی جاتی ہیں سنیم کیا سنیم کی اپیکشا پانچوں منیوں میں کس منی کو کتنے سنیم ہوتے ہیں سامہ ایک چھے دو پس ساپنا تو سب ہی کو ہوتے ہیں سامہ ایک چھے دو پس ساپنا جو ہے نا وہ سب ہی کو ہوتے لیکن اب پریہار بھی شدی کسی کو ہو سکتی کسی کو نہیں ہو سکتی تو ان کو ہوا ان کو نہیں ہوا سامہ ایک چھے دو پر سوکش میں شام پر آئے میں جائیں گے ہی جائیں گے یہ تھا کھات ہوتا ہی ہوتا ہے تب ہی تو کیبل اگیان ہوگا جس طریقے سے کس میں کیا ہے کیا نہیں سورت سورت کی اپیکشا پانچوں منیوں میں کس منی کو کتنا سورت ہوتا ہے کسی کو اشت پروچن ماتری کا ماتر تھوڑا سا رہا پانچ سمیتی تین گپتی کا ہی رہا کسی کسی کو اور بڑا کسی کسی کو بڑا دو آدھ سنگی کی پونتا کسی کو آگئی سورت کے علیے تو کسی کو پرابط ہوگا سورت کو لکے انتر ہوگا پرتی سیونہ پرتی سیونہ کی اپیکشا پانچوں منیوں میں کس منی کو کتنی پرتی سیونہ ہوتی ہے پرتی سیونہ ارثت برتوں میں دوشن برت کی برادھنا ان کی چریہ کریا کے دوارا کس کو کتنا مولگن میں دوست لگا ہے یہ اس سے بھی ان میں انتر ہوتا ہے تیرت تیرت کی اپیکشا پانچوں منی سب ہی تیتھنکروں کے کال میں ہوتے ہیں ہاں نہیں نہیں یہ تو پنچم کال ہے اس لئے یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں ایسا ہوتا بیسا ہوتا نہیں چطورت کال میں بھی تیتھنکروں کی اپستتی میں بھی منیوں کی عوستہیں سب پرکار کی رہتی تھی سن لیکھنا میں ایک منی مہاراج کا قطن آتا ہے کہ ایسے منی مہاراج کہ جنہوں نے اپنی عوستہ دیکھ لی نمتوں سے اپنے آپ کو سمجھ لیا آئیو کرم کا انہوں نے اپنا انداز لگا لیا اور کہاں جا کر کے بیٹھ گئے کسی کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے اپنی سن لیکھ نہ کر لی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ تو جب دیو نے باجے بجائے سب تمہیں معلوم چلا کی ہم تو یہاں سے نکلتے رہتے تھے پر پتہ ہی نہیں چلا یہاں کون بیٹھے ہیں ایسے بھی منی ہیں کہ بلگیان ہو گیا اتوا کہ بلگیان نہیں ہوا تو سمادھی سن لیکھ نہ کر لی ان کو کوئی بیعہ برتی کی ضرورت نہیں کوئی منی مہراج کی بھی ضرورت نہیں اب ایسے بھی منی ہیں تو ایسے بھی منی رہے آدینات کے سمجھے اور سبھی تیتھنکنوں کے سمجھے کہ ایک منی کی سن لیکھنا کے لیے اڑتالیس اڑتالیس منی لگے اب اڑتالیس اڑتالیس منی لگا دیئے اور ان کی سیبہ بھی ہو رہی بیعہ برتی بھی ہو رہی سب ہو رہا پرائیوب گمن سنیاس ہوتا ہے اور انگینی مرن سنیاس ہوتا ہے انگینی مرن پرائیوب گمن ان دونوں سنیاسوں کا سمادھیوں کا اس کال میں پنچم کال میں ساسدر میں لکھ کر کے نشید کیا گیا یہ دونوں سمادھیاں اس پدھتی کی سمادھیاں اس کال میں نہیں ہوگی انگینی مرن اور پرائیوب گمن سنیاس ایک میں کیا ہوتا ہے ایک میں یہ رہتا ہے کہ وہ کسی سے بیعورتی نہیں کرائے گا لیکن خود اپنے ہاتھ سے اپنے شریر کی بیعورتی آدھی کر سکتا ہے اور ایک میں دوسرے سے تو کرائے گا ہی نہیں خود اپنے ہاتھ سے بھی اپنی بیعورتی نہیں کرے گا ایک کے پیر میں کانٹا لگ گیا تو وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے الگ کر دے گا ایک کے پیر میں کانٹا لگ گیا تو وہ نہ کسی سے نکلوائے گا نہ اپنے ہاتھ سے بھی نکالے گا اب ایسے کرنے والے مونی مہراج اس سمیے منع کیا گیا نہیں کیوں منع کیا گیا کیونکہ بج برسم نعرہ سنگنن اتم سنگنن نہیں ہے ایسا سن لیکھنا کے کرم میں نہیں کرنا تو برتمان میں سن لیکھنا کے لیے سب سے بڑا گرند بھگوتی آرادھنا ہے آچرسیو کوٹی مہراج جی نے لکھا آچرسی نے سنگنن اس کا سوادھے کر آیا ہم لوگوں نے سویم آچرسی کا آنسیر باندھ لے کر کے اس کا پورا سوادھے کر دیڑھ سال لگ گیا تھا لگ بگ لگ بگ ہم لوگوں کو سوادھے کرنے میں بردھا دوہجار چودہ مہراشتے میں اس کا سوادھے شروع کیا تھا سورت میں جا کر کے دوہجار پندرہ میں اس کا سوادھے سماپن بڑا گرند ہے ٹیکہ سنسکرپ کی بجیو دیا ٹیکہ ہے اپراج سوری مہراج کی مطلب سن لیکھنا کے سنبند میں اور انیان نے جان اس سے بڑا کوئی گرند نہیں ہاں اپنے جان گرندوں میں بہت پرامان ایک بڑا ہے پورانا ہے سب پرکار کی وہ سمیں کیا پدھتیاں چلتی تھی کیسے کیسے سن لیکھنا ہوتی تھی لکھا ہوا ہے تو اس میں بھی یہی لکھا کہ کیبل اس سمیں منیوں کے لیے سن لیکھنا کے روپ میں بھکت پرتیا کھان ہی جروری ہے پرائیو گمن انگنی مرن میں آہر پانی چھوڑ دیتے ہیں کہیں بھی چلے جائیں کسی کی بیعورتی کی ضرورت نہیں کون کہاں کیا کر رہے وہ اپنے من سے کر لیں گے لیکن بھکت پرتیا کھان میں کیا ہوتا ہے پہلے سن لیکھنا سوئی کار کرنے کے پہلے گرو کو بناو نری آپک کو بناو نری آپک ہوگا تو ہی سن لیکھنا تمہاری آگے بڑھے گی نری آپک نہیں ہوگا نری آپک نری آپک کا مطلب دو الگ الگ نری آپک ہوتے ہیں سن لیکھنا دھارن کرنے والا چھپک کہلاتا ہے سن لیکھنا جو دھارن کرتا ہے سوئی کار کا وہ چھپک کہلاتا ہے اور جس کے نردیشن میں سن لیکھنا چلتی ہے وہ نری آپک آچاری کہلاتے ہیں ہاں نری آپک آچاری اس کی سن لیکھنا سمپن کرانے کی جواب داری انہوں نے لی ان کے نردیش میں سن لیکھنا سمپن ہوگی ان کا سندکشن رہے گا تو وہ آچاری مہراج نری آپک آچاری کہلاتے ہیں اب آپ کہو گے تو پھر یہ تو سن لیکھنا کے نری آپک آچاری ہو گئے اب آچاری سری نے جو نری آپک کہا وہ کون ہے وہ کون ہے نری آپک یہاں تو کوئی سن لیکھنا کی چرجہ ہی نہیں تو یہ جو نری آپک ہے یہ آچاری سری نے اپنے سنگ کی ویوسطہ کو بیوسط کرنے کے لیے آسیرباد سرو سنیوجنا کے روپ میں دور درسیتہ یا بھوشکہ ان کا جو بھی چنتن ہو اس کے لیے انہوں نے آسیرباد سروپ نام سنشت کیے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہاں وہاں کے کام اب زیادہ نہیں کرنا جو آچاری سری کا ہے اسی کام میں لگے رہنا ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہی ہے کہ اب یہاں وہاں کے کاموں میں نہیں لگنا جو آچار سری جواب داری دیتے ہیں اس کام کو پوری جواب داری سے کرنا یہی نری آپک کا کام ہے تو اس میں سنگ کے سادھوں کو لے کے سنگ کے برمیچاریوں کو لے کے سنگ کے اداسین گرستوں کو لے کر کے بہت بڑے بڑے کام انہوں نے آچار سری کی نردیش میں کیے ہیں سن لکھ نہ لینے کا بھاؤ اب اب آچار سری کو سوچ نہ دی تو آچار سری نے کہا کہ ہمارا بیہار مہاراشت کی اور ہے ابھی کچھ نہیں کہتے ہیں پھر کیا کریں پہنچنے دو پہنچ گئے اب اس کے پہلے ہی ان کا نبی زن تو گیا ہم لوگ گور جھامر میں تھے بیگم گنجے کے لیے آ رہے تھے تو سماچار آ گیا سنگ سے اور ان کو بھی سماچار پہنچ گیا کہ آپ مہند کمار جی کو مہارت جی کے پاس لے جاؤ اور وہ جیسا کہیں بیسا کرو اب نہ تو ہم نے نبی دن کیا نہ مہندر جی نے ہم کو نبی دن کیا لیکن آچار سری نے سنگ کہاں پر ہے چلو وہ سنگ میں ان کو بھیجو یہ آچار سری کا عدی کار ہے یہی تو سب سے بڑا عدی کار ان کا ہے کہ ہم نے کچھ کہا نہیں اور انہوں نے آدیس دے دیا آدیس اس لیے دیا کیونکہ وہ آسوست ہیں کہ جو بھی کہیں گے ان کو کرنا ہی کرنا ہے یہی تو گرو کرپا مانی جاتی اب وہاں کہہ دیا وہاں گے گورج عمر میں دیکھ لیا ہم لوگوں نے سمپر کیا آچار سری ایسی ایسی استیتی ہے کیا کرنا ابھی بیہار چل رہا تم لوگوں کا تو بیہار میں دیکھ لو ان کو روک دو اور جہاں پہنچو وہاں پر بھلا لینا ان کو بھی کہہ دیا کہ ابھی بیہار چل رہا ہے مہارہ جی جہاں پہنچیں گے جہاں پہنچیں گے کہا کہاں پہنچیں گے وہ نہیں بتایا یہ نہیں ہے جبکہ ہم کو بتا دیا کہ کہاں جانا ہم لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کو چومہ سا کہاں کرنا ہے دیکھو سراوک پریبار کو نہیں بتا کہ کہاں چومہ سا کرنا مونی سنگ آری کا سنگ بغیرہ بیچ بیچ میں سوادھے کراتے ہیں آپ کا چھٹ مادہ ہے ہوا آپ کا آٹھ مادہ ہے ہوا آپ کا نو مادہ ہے ہوا دس مادہ ہے دس مادہ ہے میں زیادہ سوتر نہیں ہے کیونکہ کیبل اگیان ہونے تک ہی زیادہ محنت ہوتی ہے اس کے بعد تو موقش جلدی ہو جاتا ہے آپ کے لئے بھی دس مادہ ہے جلدی ہو جائے گا اسی شبہونہ سے برام دیتا ہوں مہابیر حگوان کی جائے موسیقی